وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا عَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَا وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّقْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مُقْتَصَر حمد و صلاة و بعد خالص شہد اور خالص دود اور خالص زمزم اِنَّ تِنَّ دَيْخَ خَالص ہون دی پہچان کیے تو تُسی سارے جواب اندر ائی کہو گے کہ ملابت دہ دور ہے چیزاں دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچے نمبر بھی بڑھ دیاں پہیاں ہیں لہٰذا اس دور اندر خالص شہد پہچان اے ہے کہ خالص شہد تو اے جڑا مکھیاں دے شہد والے چھتے دے وچوں نکڑیا ہوئے تو خالص دودو ہے جڑا کسی گائے یا بیس دے تھنہ دے وچوں نکڑیا ہوئے اور خالص زمزم او ہے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکڑیا ہوئے اس گالوں سارے ہی مندے نے جنہیں تین گلہ میں کی تھی گاں اللہ کرے چوتھی گالوں ہی سارے منڑ وہ چوتھی گال کی یہ کہ جمیں خالص شہد ہو ہے جڑا چھتے چو نکڑے خالص دودو ہے جڑا بیس دے تھنہ چو نکڑے خالص زمزم او ہے جڑا چاہے زمزم چھنکڑے اے میں چوتھی گال بھی سمجھ لاؤ کہ خالص دینِ حنیف او ہے جو محمد الرسول اللہ دی زبان چھنکڑے کوئی بندہ مٹھا بنا کے چینی رڑا کے وچپتی پا کے کیمیکل رڑا کے شہد بنا لے ہیں انہوں خالص تے نہیں لگیا جائے گا ہے کوئی بندہ چٹے کیمیکل رڑا کے چٹے رنگ شنگ پا کے دودھ بنا لے ہیں تے انہوں خالص دو تے نہیں نہ کیا جائے کوئی بندہ بہترین ملن وارٹر لے کے تے انہوں استعمال کر کے تے زمزم آکے تے زمزم تے نہیں نہ بڑا لگا میرے محترم بھائیو اے میں ہی کہ جمیں ملاوٹ والا شہد خالص نہیں اندھا ملاوٹ والا دودھ خالص نہیں اندھا ملاوٹ والا پانی خالص زمزم نہیں ہندہ اے میں ملاوٹ والا دین بھی دین محمدی ہو سکتا نہیں ہو سکتا تے خالص شہد لین واسطے اعتماد کے دیتے کرنا ہے جڑا ویجد ہے وہ دیتے کرنا ہے نہ بھائی پتہ نہیں کی میں دا ویجد ہے بندیاں تے اعتماد تے نہیں نہ کرنا دودھ دیتے اعتماد تے نہیں نہ کرنا پتہ نہیں کی میں دا دودھ دین دا ہے دور ایسا ہے شہانے بندے کہندے نے میں پیسے پرنے نے دودھ دیں میں تے اٹھے کھلو کے چواں مانگا آپ شہانے بندے کہندے نے میں رپیہ ہزار دو ہزار چھوٹے مقیدہ پرنے ہیں میں بندے تے اعتبار کیوں کرامے انہوں اکھاں دیتے ہیں اللہ نے پیر دیتے ہیں میں چال کے درخت دے کھوڑ کھلو کے شہد دے چھتے تو ہاں بنواں مانگا اے اللہ دے بندے ہو جو میں شہد ویچن والے تے اعتبار نہیں جے کر دے دودھ دیتے اعتبار نہیں جے کر دے پھر دین دے معاملے دے اندر ہر ایرے غیرے تے اعتماد کی میں کر لیں دے جیڑا کہ دے بھیا دین ہے انہوں دین مان لیں دے ہو جیڑا کہ دے بھیا شریعت ہے انہوں شریعت مان لیں دے ہو نا جی میں او تھے بندیاں تے اعتماد نہیں کیتا جا سکدا اے میں اے تھے بھی بندیاں تے اعتماد کیتا جا سکدا نہیں ڈائریکٹ قرآن کھول ہے ڈائریکٹ کملی والدہ سچا فرمان کھول ہے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں مکہینو اللہ نے حکم دیتا ہے شہد بڑا وہ بڑا ہی جا رہی ہے آپ دی ڈیوٹی ادا کر دیئے کے نہیں بولو اور تسے بھی کوئی ڈیوٹی ادا کرو اللہ پاک نے ماجتب گائے دی ڈیوٹی لگائی ہے دودھ دے دے رہی ہے کے نہیں ڈیوٹی ادا کر رہی ہے کے نہیں چاہے زمزم دی ڈیوٹی لگائی ہے قیامت دیاں کندہ تک سکڑا نہیں چار ٹربینہ لگیاں نے جڑیاں چوبی کنٹے چلی جا رہی ہیں زمزم کڑی جا رہی ہیں حکم ہویا ہے چاہے زمزم نو زمزم مکڑا نہیں چاہی دا زمزم آجتا کو مکیاں زمزم دا کمان ڈیوٹی ادا کر رہی ہے کے نہیں تے چوتھی گالوی منوخاں اللہ پاک نے دینِ حنیف پہنچان دی بھی کسے دی ڈیوٹی لائی ہے کے نہیں کیے دی ڈیوٹی لائی ہے او دا نامِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ پاک ڈیوٹی لائی کتے لائی قرآنِ پاک اندر کیڑی سورت اندر سورہِ المائدہ اندر اللہ پاک نے فرمایا کنویں آیت اندر آیت نمبر ستہ سٹھ اندر کیا کیا ہے میری اور تسان دے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہِ پاک تے ندر ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ڈیوٹی لگ رہی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انجل ایلیک من ربک فا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہو وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّازِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا فرمایا اے رسول اللہ رسول اللہ جیڑا رسول ہوئے گا وہ ہی بولے گا نا میں جو پرے مجمع چے واد داما حضرت مولانا عطا رحمان پنجابی صاحب تے کےڑا بندہ بولے گا وہ ہی بولن گا نا جنہاں نہ ہیں تُسیدھے نہیں بولو گا جن بلایا جائے بولنہ تے ہنہاں باندہ ہے نا اللہ پاک رسول نو بلا رہا ہے اللہ پاک رسول نو اور ساڑھے جو تھے کوئی رسول نہیں کیوں بھئی ہے تو ساڑھے جو کوئی رسول نہیں اللہ رسول نے بلا رہا ہے لہٰذا پتہ لگا ڈیوٹی رسول دیئے کیا کیا توجہ حرمایا یا ایوہر رسول اے رسول اللہ پوری کائنات دی ادناب مخلوقات بچاؤ انسان نہ دے بچاؤ اللہ وعد لگا کے رسول نے بلا رہا ہے اے رسول اے رسول میں تیری ڈیوٹی لگانا چانا لہٰذا پتہ لگا جڑا رسول ہوئے گا اوئی بولے گا تے جڑا رسول ہوئے گا دی ڈیوٹی رب لگائے گا تے جیدی ڈیوٹی رب لگائے گا دین پچانا بھیوں دی زمہ داری ہوئے گی ناؤ یا ایوہر رسول اے رسول میں رسول کوئی نہیں لہٰذا میرے ڈیوٹی کوئی نئی دین پہنچانا ایک ہندہ ہے سمجھانا سمجھانا دیں نہیں دین پہنچانا میری ڈیوٹی کوئی نہیں یا ایوہر رسول ہے رسول تواڑے بیچوں کوئی رسول نہیں لہذا تواڑی ڈیوٹی نہیں دین پجانا یا ایوہر رسول کوئی شیخ و scaledیس رسول نہیں لہذا اللہ کوئی دین نکل کرناؤ کسے شیخ و 할�یس دیوٹی کوئی نہیں یا ایوہر رسول ہے رسول کوئی ولی رسول کوئی نہیں لہذا کسے ولی دی ڈیوٹی نہیں کیوں جناب اللہ کڑھو نکل کرے دینے یا ایوہر رسول حضرت عبقر صدیق رسول نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں کیوں اللہ پاک کڑھو رسول بڑھ کے جناب زدی تک پچانے یا ایوہر رسول حضرت عمر دی جناب اسمامت جناب علیوہ ساری صحابہ رسول نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں کیوں دین اللہ کڑھو نکل کر کے سانوں پچانے یا ایوہر رسول کوئی امام رسول کوئی نہیں اس وقت امامہ دی ڈیوٹی نہیں اللہ پاک کڑھو نکل کر کے دی ساڑی ترین دین پچانے یا ایوہر رسول امام شافی رسول نہیں لہذا امام شافی دی ڈیوٹی نہیں لگائی جاری کہ تسی میرے کڑھو سننا ہے جے لوگ کا نکانا ہے میں جو کہہ رہے ہوں دیتے عمل کرو ہا جایو ہر رسول اے رسول حضرت دماغ میں بہنیبا رحمت اللہ علیہ رسول کوئی نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی کوئی نہیں کہ اللہ کلو نکل کر کے کہن میں جو کہندہ پیو دیتے عمل کر کے دیکھاؤ حضرت دماغ میں مالک رسول نہیں کیوں کہ اللہ پاک رسول نہیں لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے میں اللہ پاک کلو بیان کر دا پیان عمل کرو حضرت دماغ میں حمد ابن حمبل تی ڈیوٹی نہیں کیوں کہ رسول نہیں وہ کہہ نہیں سکتے کہ میں اللہ کلو نکل کر دا پیان لہذا ہے دیتے عمل کرو حضرت دی ڈیوٹی اللہ پاک کلو منصوب کرنا اگر کوئی گا نکبیں گا کہ میرے مدب دا پیش با رسول ہے وہ لکھ کے نہیں دے سکتا اقرار نہیں کر سکتا لہذا پتہ لگا کوئی امام رسول نہیں کوئی بنی رسول نہیں کوئی جناب صحابی رسول نہیں دیوٹی رسول دی لگائی گا رہیے پھر رسول کونے جے دے تے قرآن دا نزولے اوئی اللہ دا رسولے جڑا بابا فاطمہ تزہرہ بطولے اوئی اللہ دا رسولے او جڑا مائی آمینا دا پھولے اوئی اللہ دا رسولے ڈیوٹی رسول دیئے کیا دی ڈیوٹی ہے بولو رسول دیئے اے حق صرف رسول نے حاصلے کے وہ کہے میں اللہ سے بیان کر رہا ہوں عمل کرو تمہیں عجر ملے گا اور کوئی کہا نہیں سکتا کیوں کہ ڈیوٹی اللہ نے صرف رسول دی لائی گالے سمجھ آرہی کے نہیں آرہی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزیوہ میں گالے مڈو لگ سمجھا آرہیاں تانو چھاڑی گالے زمجھا رہیاں اللہ فرما دینے یا آئیوہر رسول اے رسول رسول کونے آمینہ دا دریتی میں رسول جڑا مائی آمینہ دا پھولے اوئی اللہ دا اوئی اللہ دا رسول اللہ 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 میں قربان جاواں مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران دیکھیں سناوا آنکھے خلیمہ مائیواری جاوا گل مقدران دیکھیں سناوا آنکھے خلیمہ مائیواری جاوا سونا مکڑا سونا مکڑا تے سونا مکڑا تے سونا مکڑا تے سونا مکڑا ساری دنیا تو بے مثالے اللہ 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 صدیق مردی کیا باتیں صدیق مردی کیا باتیں ملیا جنانو سونے دا ساتھے ملیا جنانو سونے دا ساتھے ستے آجوی ستے آجوی گانہ دور دیئے ستے آجوی مدنی دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دارا میرے گار تو ساندے پیرو مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینی تنادل ان بلا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الرسول بلغ ما اندل إليک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ بلدیے تیر رسول کونے رسول کونے گال پکانی آج دی رسول کونے جیڑا مائیہ میں نام دا پھولے بولو اوئی اللہ دا اوئی اللہ دا رسولے اللہ اوئی اللہ اوئی اللہ اے رسول اور پتا لگا میرے پیغمبر لوکاں تک کی پوچارنے اوئی پوچارنے جو اللہ نے میرے پیغمبر تے نادل کیتا ہے میرے پیغمدر تے اللہ نے کی نادل کیتا ہے آؤ پڑھئے سورہ شعرہ پڑھئے ایت نمدر اکان میں بانوے تران میں پڑھئے میرے پیغمدر تے کی نادل ہویا ہے فرمایا بَا اِنَّا لَا تَنزیلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَا عَلَا قَلْبِ قَلِ تَقُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ بِلِسَانِ نَعَرَبِ مُبِينَ اللہ اکبر اللہ فرمایا اسمام تو نادل کرن والا رب لا عَلَمِينَ لَا قِعَان والا جِبْرِيلِ اَمِينَ جَدْ سِنِتِ نَادل ہویا رحمت اللی لَا مِنَ جو نادل ہویا ہو کتاب مُبِينَ جنہ عمل کر کے دکھایا ہو سارے مومنین نے وہ سارے کون نے وہ سارے مومنین مومن 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 جان دیو مومنین وہ جان دیو کہ کوئی نہ مومنین سارے جڑے جڑے میرے پیغمدر تے نادل شدہ کتاب تے عمل کرنو نادل اللہ نے کی رکھیا بولو مومن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کار گور کرد گال سمجھ بھی آرہی کہ کوئی نام گال سمجھ آرہی کہ کوئی نام اللہ جی تے سمجھ نہ آئے میں دا سیا جا پھر شروع کر دیں گیڑا روڑا اللہ اللہ توجہ کرنا میں گال مڈو سمجھ آمدہ جا رہے آؤ ایک ایک جملہ دماغ آمدر بیہ جائے حضر آپ زیوہ کار اگلی آیت میرے پیغمبر تے جو نادل ہویا اللہ جو نادل کر دیں میرے پیغمبر پچان دیں اللہ کی نادل کر دیں پڑی دوسرا مقام اللہ دے قرام داؤ حضر آپ زیوہ کار سورت گیڑی سورت دنا سورہ محمد ایت نم در دو اللہ فرم دن وَاللَّذِينَ آمَنُ وَا عَمِدُ الصَّالِحَاتِ وَا آمَنُ بِمَانُ الزِّلَ عَلَى مُحَمَّد عَلَى مُحَمَّد عَلَى مُحَمَّد وَا عَوْوَلَا حَقُ مِنْ رَبِّهِمْ فرمایا مومن اونجڑی مان لے کیا ایک دیو تے جسی اپنے مابوب محمد صلی اللہ سلم دیں نادل کیتا ہے فرمایا وَا عَلَى حَق ایسی حق نادل کیتا ہے وَن حَق کنوں کیا جامدہ سید ازدہ سارا رنہ پوے گا نبی پاک صلی وَسْلَام دیکھ صحابی نے جناد عَبْد عَبْدُ عَبْدُ اللہ دے پیغمدر دی ہارگا لکھ دینے ار جملہ لکھ دینے ار بات لکھ دینے لوک ناکھیانا لکھیا کر کدی اللہ دے پیغمدر کس عَبْدَ 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 کدی خوشی عَبْدر کدی غمی عَبْدر کدی غُسی عَبْدر کدی فریش مُور عَبْدر ارگا ناکھیانا لکھیا کر وَنہ اللہ دے پیغمبر دیا باتا لکھنیا چھاڑ دی نبی پاک صلی تو سلام نے ججمنٹ کی تا ایک دو دینا تو بات فرما عَبْدُ عَبْدَ 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 سونے آن یار منا کر دی تا تو ناکھیانا لکھیا کر اللہ دے پیغمدر کدی کس عَبْدَ عَبْدَ کدی کس عَبْدَ عَبْدَ تے میرے پیغمدر نے اپنی زبان بالشارہ کی تا آتے انہوں دسا حق کی میرے نبی اپنے مو بالشارہ کر کے فرما دینے او قطب او قطب او قطب یا عبداللہ عبداللہ میری زبان چون نکڑ بالا ہر جملہ لکھیا کر خُش چومہ لکھیا کر خُشی چومہ لکھیا کر غام چومہ لکھیا کر کیوں کس واسطے لا یخرج من اللہ لا حق میری زبان چون جدو بھی نکل دائے حق نکل دائے حق تو لعبہ کچھ نکل دائے کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ پتہ لگاؤ میرے نبی دی زبان چون کی نکل دائے اوچی بولو اوچی بولو حق نکل دائے اوچی نکل بول دینے جدو بولے خدا آئے دو نبی بولے آہ جدو بولے آہ خدا آئے دو نبی بولے آپ ایک حرف بھی کھولو نہیں کدھی بولے آہ جدو بولے آہ خدا آئے دو نبی بولے اپنی مرضی نال نہ بولے جدوی بولے موتی رولے جدوی بولے موتی رولے بینا وحیدیں نہیں سوڑا قدی بولیا جدو بولیا خدا یدو نبی بولیا اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جاواؤں اللہ فرما دینے بلغ ما اندلائی لہی کا سونے او پچا دیو کی جو سی توڑے وال نازل کرنے آؤں اللہ میرے پیغندر بلکی نازل کردینے ایک اور مقام پڑی اللہ بے قرام داو اے سورت دانام سورہ اللہ حضابے اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جاواؤں خالقے کائنات نے کی فرمایاو بلکہ سورہ زمر پڑیئے پہلے سورہ زمر پڑیئے آیت نمدر تئیس پڑیئے اللہ رب دور عزت نے کی فرمایا سونے او مابوباو اللہ نزل آہسانہ لہ حدیث بولو اہل حدیث ہو اللہ نزل سورہ زمر ہے آیت نمدر تئیس ہے فرمایا اللہ نزل آہسانہ لہ حدیث کتابا متشابہم مسانیا تاک شاعر من خجلود اللہ دینا یا قشونا رب آغم میرے پیغمدر تئی حدیث نادلو رئیے حدیث نادلو رئیے میرے پیغمدر تئی کی نادلندہ ہے پڑیئے سورہ اے اللہ داب پڑی آیت نمدر چوتیس پڑیئے حرمایا وَادُ قُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُوِيُو تِي کُنَّا وَادُ قُرْنَ مَا يُطْلَا مینے ایک بمدہ کین لگا پیشلے دنہ دیمدر ہون جی قرآن تھوڑا پڑ دےو مینکہ کبرانہ میں اون پکھا ساریاں کٹ دیاں گا مشاء اللہ ہون میں راج راج کے قرآن پڑنا اے تے سنانا اے وَادُ قُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُوِيُو تِي کُنَّا مِنَا آیاتِ اللَّهِ وَالْحِقْمَا اللہ خواک بر اللہ اللہ پاک میرے پیغمدر تے کی نادل کر دنے ایک کتابے ایک حکمتیں حکمت تو مراد کیے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب رسالہ دے اندر فرمام دنے حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی گدی سے حضرت امام 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 حضرت ام فرمایا آقا فرما دنے انما او تیت القرآن ابا مثلا ہو ما آو اللہ نے منہ ایک قرآن دیتا ہے ایک قرآن برگی شے اور دیتی ہے اوہ کڑی چیزیں فرمایا اللہ نے ایک قرآن نادل کیتا ہے ایک کمری والدہ فرمان نادل کیتا ہے اللہ 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 دو انام خدا بند کی تے ہاتھ اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت والا تے دھجا رہ پر دعا جہانا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوان توجہ کرنا خدراب تے دیوکار فرمایا یا ایوہر رسول بلگ ما اندلہ الہی کا میر رب کے فائلہ متفعال فما پلگتا رسالتا ہو سوڑیا اگر تُسا پہنچایا نا جو سان آدل کیتا ہے اگر تُسا پہنچایا نا فما بلگتا رسالتا ہو تُسی رسالتا ہاں کا دانے کیتا ہو حضراب تے دیوکارن میں تواڑے کلو پچھنا ہو اللہ دے پیغمدر نے سارا دین پچا دیتا کنی پچھا دیتا بولو پچھا دیتا کنی پچھا دیتا تُسی کون ان دیو دسن آلے بھئی تُسی کون ان دیو دسن والے بھی پچھا دیتا ہے آپار آپار اللہ نو پُسھنے ہاں جننہیں ڈیوٹی لائیے جننہیں اللہ جس رب نے ڈیوٹی لائیے آپہ سلسل کو پوچھنیاں یا اللہ تو جو اپنے رسول دی ڈیوٹی لائی سی کہ دین حنیف پہنچا دے اللہ جی تسی دسو پلاو نہ پوچھایا ہے کہ نہیں پوچھایا آپاں ڈریکٹ رسول پاک کو پوچھنیاں کملی والے ہو تسی پوچھایا ہے کہ نہیں پوچھایا یا کملی والے جنہ دے بیچ رہے جنہاں نو سمجھایا وہ نا نو پوچھنیاں وہ صحابیو تسی دسو کملی والے نے دین سنایا پہنچایا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا کہاں بھی گال سہیے کہ نہیں آہوڑ چلیے صحابہ کھڑ آہوڑ چلیے رسول اللہ کھڑ آہوڑ چلیے اللہ پاک دی عدالت دی اندر گال نہ تیری یہ نہ میری یہ نہ تیجے دی نہ چوتھے دی نہ پنجبے دی نہ کسے دی نہیں گال اللہ تی اللہ دے رسول دی اللہ کو اکبر اللہ میں قربام جاوام اللہ سونے آو ہسی پچھنا چانے آو تُسی جڑی اپنے مابودی ڈیوٹی لگائی وہ ڈیوٹیوں نہ پوری کی تھی کہ نہ کی تھی اللہ فرما اب دینے پڑھ لو قرآن پاک اندر پڑھی اللہ دا قرآن آل یومہ آل یومہ آکم آل تولا کم دین آکم آل قرآن کڑا مٹھائے اے قرآن کڑا مٹھائے اے قرآن کڑا سچائے وہ قرآن کڑا سچائے وہ قرآن کڑا اچائے سبحان اللہ اللہ خواک بآمان لے قرآن دا کہنا و جے تُو جنت بجی گھر لینا و چھاٹی رسم و رباج تمامی کر نبی دیکو بھول غلامی تینو حورامی دین سلامی بھول سنت بھول سنت والا گینہ قرآن قرآن آل یوم آکمل تو لکم دین بھول سنت دین دین مکمل اللہ جی تُسی کہہ رہو فرمایا ہاں ہاں میں کہہ رہی آمان لہذا پتہ لگیا اللہ پاک نے اپنے مابود جڑی ڈیوٹی لگائی آپ اپنے ڈیوٹی عبدا کر دیتی اللہ پاک پوچھ لیا آہن چلی تھوڑا جاگ سعی مسلم کتاب الحاج کھول لین باب حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول لین اللہ اکبر اللہ میں قربان جام آؤ حضر عبد جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی نو بیان کر دین حاج دا موقع حاج دا موقع حاج دا موقع اللہ تو انہوں بھی کرائے اللہ سانوں بھی کرائے اللہ کرونے تو جان چھڑائے اللہ دعا کرونے تو جان چھڑائے اللہ دعا ہر سال ہے میرے کہ میں مولا دیں گر جا وا میرے دل دی خائش ہے میں حاج کا بیدہ کر آوا میرے دل دیا آسان تے زم زم دیا پی آسان پی لاب سا کی جا مست دے میں پی پی کے تھر جا آوا اللہ خو اکبر لاب قرب آم جا آؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ ہوتا نو نو فرم دین حج جا تل وید آد موقع اللہ دے پیغمدر نے اپنے صحابہ اکرام نو فرما یا اے میرے صحابیو اگر کو بمدہ تو آڈے کڑھے گل پوچھ لوے کہ دسو نا کم لی والے نے تو نو دین پوچھ آیا کہ نہیں پوچھ آیا تے دسو کو جواب کیوں دیو گے تے صحابہ گو بول کے کھن دن ایک دب اللہ گبتا و آد دائی تا و نا سہ تا سوڑیا تُ سا دین پوچھ آوی دیتا تُ سا دین سمجھ آوی دیتا تُ سا دین مو ٹوٹل سا دے تک پوچھ آوی دیتا تین تی تی عمل کرم دیتا دی بطی آد بز گا دیتے نے تے میرے پیغمدر نے کا ہاتھ اینج کر کے صحابہ وال انگلی دائش آرہ کیتا پھر میرے پیغمدر نے آسمان وال اشارہ کیتا تے میرے آق آسمان وال مو کر کے فربان دین اللہ ام ماشہد اللہ تُو گواہ ہو جاؤ میں ڈیوٹی پوری کر دیتے اللہ تُو گواہ ہو جاؤ میں حق سارا سنا دیتا اللہ جی تُس گواہ ہو جاؤ میں جو تُس نادل کی تا میں پوچھا دیتا حضراب دی وقار لہذا پتا لگ گیا اللہ پاک نے بھی کہ دیتا دیتا دین پوچھا دیتا لہذا پتا لگ دین مکمل اللہ کہہ رہنے دین مکمل کبھلی والے کہہ رہنے دین مکمل صحابہ کہہ رہنے دین مکمل آج کوئی بندہ اٹھے اٹھ کے کوئے نہ پائی نہ دین مکمل کوئی نہیں دین اندر کمیاں تے کتائیں آنے پائی جان گال سدھی سدھی نہ چگڑائے نہ لڑائی نہ کسے گریبان پکڑنا نہ کسے پکڑی اچھال نہیں لیکن میں ایک گال دی دوس ہو اور اللہ کہہ رہے دین مکمل آج دا کوئی بندہ کبھے دین مکمل نہیں اور داس میں اللہ دی منہ کی دی منہ میں رسول اللہ دی منہ کی دی منہ اور میں صحابہ اکرام دی منہ کی دی منہ اہل بیعت اطہار دی منہ کی دی منہ رب کعب دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اے نہ سار انہوں چھڑیا جا سکتا جنہ کوئے کے دین نہ مکمل میں انہوں چھڑن نہیں تیار لیکن میرا عقیدہ میرا ایمان ہے رب دا قرآن بھی مکمل ہے کمنی والے دا سچا فرمان بھی مکمل ہے قرآن بھی مکمل ہے سونے دا فرمان بھی بولو مکمل ہے اللہ 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 میں قربان جام اصا رب دا قرآن نت کرنا بیان تیری مرضی سجن تو من یا نام من حدیث رسول وچ خیری خیر من کر خدیث نال سادھا بھی بھی میرے مسلک دی جان میرے نبی دا فرمان تیری مرضی سجن تومن یا نامن خالق کئی ناط دا قرآن فرمایا رب یا نامن رسول بلگ ما انجد ایلیک من ربک فایل لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ يعسم من الناس ان اللہ لا یهد القوم الگافرین اللہ خو اکبر اللہ تو یہ مکمل ہے کسی نے سمجھ نہ آئے او دی اپنی غلطی ہے نام کوئی سمجھنا نہ چاہے او دی اپنی غلطی ہے کسی دی اکل بے چگال نہ آئے او دی اپنی غلطی ہے دین نہیں دین بھائی مکمل ہے شریعت مکمل ہے ہاں جڑا سمجھ نہیں آن دا انہوں سمجھیا جا سکتے ہیں او دیتے غور کیتا جا سکتے ہیں او دیتے جناب بنا ماں کو پچھیا جا سکتے ہیں قرآن جو کہہ رہی ہے قرآن کہہ رہی ہے فسالو اہل الزکری اللہ سورہ نحل پڑھئے آیت نمبر تر تاریس پڑھئے فوٹی تری پڑھئے اللہ فرما دینے فسالو اہل الزکری اگر توانو کی تو گال سمجھ بیچ نہیں آن دی اگر توانو کی تو پتہ نہیں لگ دا اگر توانو کسے مقام تو گال سمجھ بیچ نہیں آن دی دے پھر کی کرو فسالو اہل الزکری انکن تم لا تعلیمون یہ سیعت دے دوتنو دو مانے بڑھ گئے ایک دیدہ شان نزول دے مطابق مانا بڑھیاں اللہ خواکبر اللہ جننے نبی آئے اللہ پاک نے پیجنے ناؤ اللہ مکہ دے کافرانو فرما دینے اگر توانو یقین نہیں آن دا اہل الزکر کڑو پوچھلاو یعنی تورات والیاں کڑو پوچھلاو اسی پہلے جننے بھی نبی پیجنے و بشر پیجنے رجال پیجنے ایک تے گال ہو گئی تے دوسرا ماناو فسالو اہل الزکری اگر توانو کسے گال دی سمجھ نہیں آن دی اہل الزکر کڑو پوچھلیا کرو اہل الزکر کنانو کیا جاندائے اہل الزکر تمراد کملی والے نے اہل الزکر تمراد صحابہ اکرام نے اہل الزکر تمراد اہل بیت نے اہل الزکر تمراد آل رسول نے اہلِ ذکر تم راد امہ اکرام نے اہلِ ذکر تم راد محدثین نے اہلِ ذکر تم راد مجھ تہے دین نے اللہ خواہ اکبر اللہ میں قربام جاما اللہ فرما دینے فسالو اہلِ ذکری اگر تو انہوں کسے گلدی سمجھ نہ بے اہلِ ذکر کرو پوچھ لیا کرو لو جی پھر روڑا تے مک گیا سی بھی تے ہی کے نیام بھی دین سمجھیا نہیں جا سکدا لہذا دین کو سمجھنے کے لیے آپ کسی ایک عالم تر اعتماد کرنے کسی ایک امام تر اعتماد کرنے وہ جیسے کہتا جائے ویسے مامتے چلے جائیں یہی تو قرآن کی آئے سے ثبوت مل رہا ہے نہیں بھائی نہیں یہ ثبوت نہیں مل رہا ثبوت کے لیے ایک جملہ نہیں چاہیے ثبوت کے لیے آیات کو ملانا پڑتا ہے پھر کی ثبوت ملیا فرمایا فسالو اہلِ ذکر سمجھ آرہی کے نہیں آرہی فسالو اہلِ ذکر اگر تو انو کوئی گال سمجھ بچ نہیں آن دیتے اہلِ ذکر کڑو پوچھ لیا کرو اللہ سونیا اہلِ ذکر جو کیا دن مان لیا کر یہ فرمایا نانا اللہ پھر گال کیے فرمایا اگلی آج بل بیناتی بل بیناتی آلِ ذکر کڑو میں سمجھنواستے دلائل دی ضرورتے جڑا بمدہ تو انو سمجھائے گا وہ قرآن دی دلیل نہ سمجھائے گا جڑا بمدہ تو انو سمجھائے گا کمنی والے دی فرما دی دلیل نہ سمجھائے گا جڑا قرآن دی دلیل تو بغیر سمجھاوے وہ نہیں سمجھانوالا جڑا حدیث دی دلیل تو بغیر سمجھاوے وہ نہیں سمجھانوالا اصلح لے ذکر ہووے جڑا تانو قرآن دے مطابق سمجھاوے کیونکہ ذکر اللہ نے قرآن کو کہا ہے اِنَّا نَحَنُ نَزَّنَا الزِّكْرَا ذکر اللہ نے قرآن پاک کو کہا ہے لہذا پتا چل گیا ہو سمجھنا ہی تے قرآن دے دلائل نہ سمجھنا ہی تے میرے پیغمدر دے فرما دے دلائل نہ اللہ دی میں نُقصہ میں کمنی والے سمجھا گیا نے دلائل نہ سمجھا گیا نے قرآن دیا تاں سمجھا گیا نے حدیثہ سمجھا گیا نے پہلے بھی آج بھی قیامتیاں کم دا تاکتی اندہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا سمجھوے چنا سکے ہار گل سمجھا چکے کمنی والے سمجھا چکے نے تیری سمجھ بیچنا ہوئے الگ بات سچی کا لے ہوئے اللہ دی قسم ان سارا دین انج روشن ہو گیا جمیں دن دا وہ جالا روشن ہندہ ہے سارا کچھ سمجھا کے گئے کمنی والے اللہ 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 اور میں نے شیخ القرآن یاد آئے اللہ اللہ رحمت اللہ لائے پھر میں قدسان سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لاب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بناان دی ساٹیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیا بھی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑ نیوں رہن دی تھی لوڑ نیوں رہن دی تھی اوراں پران جان دی لوڑ نیوں رہن دی تھی اوراں پران جان دی جگ بیچ تم پہ گئی نبی سلطان دی فرمایا یا ایوہر رسول بلغ ما انزلہ علیکم ربک فا اللہ مبتفال فما بلغت رسالتہو وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ سب کچھ سمجھا دیتا ہے کوئی گال چھٹی نہیں اور اللہ دے فضل نڑا سے سمجھی بیٹھے ہیں ہر گال سمجھیے کسے دے کوئی جان دی لوڑ کوئی نہیں اسی قدی کسے مسئلے بات کسے دب دروادہ نہیں کھٹ کھٹ آیا ہم یہ اللہ کا قرآن کافی ہے کبنی والے کا فرمان کافی ہے اور جڑا منکر حدیثہ جے گل کبے لو جی حدیثہ چھٹ دیو میں تنو قرآن سمجھا دینا قرآن دی ہارا ابدہ ترجمہ میں تنو سمجھانا اور جا جڑا تو سمجھا میں اسیو سمجھنا ہی نہیں چاہدے اسیو سمجھیا ہے جڑا کبنی والے نے سمجھایا ہے اسیو سمجھیا ہے جڑا تُو سمجھا میں کیوں حضی پاغلہ اسیو سمجھیا ہے جو کبنی والے نے سمجھایا ہے جو آلِ رسول نے سمجھایا ہے جو حلِ بیپ نے سمجھایا ہے جو محدثین نے سمجھایا ہے جو صحابہ نے سمجھایا ہے اسی ہوں سمجھی بیٹھیاں اسی تیرے گڑھ سمجھ کے کی لینہ ہے کہ جے تو آج سمجھانا ہے اگر آج تو سمجھانا ہے ایدا مطلب ہے اس تو پہلہ جن نے گزر گئے وہ نہ سمجھے ہی کوئی نماز اللہ چودہ سو سال ایسے گزر گئے قرآن کو کوئی سمجھ نہ سکا جو تُو آج سمجھانے لگا ہے لے جا اپنی بات اپنے پاس ہمیں وہ دین چاہیے جو دین ہمیں رسول اللہ نے سمجھایا ہے اللہ دے فضل نرسی سمجھی بیٹھے ہیں ساڑھی آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں چودہ سو بطالی ترتالی سال گزر دے پہنے اللہ دے فضل نرسی اللہ دے فضل نرسی آج بھی کملی والے دیاں دامنال چمڑے ہوئے ہیں آج بھی اسی دین تے کہاں روڑا ہی کوئی نہیں سا انہوں کدی آجتے نہیں ہوئے کدی پاسے جان دے کدی زیل چاہیے خیال ہیں ساڑھے کل امدینے بندے ساڑھے کل امدینے لوگ امدینے جدو کوئی مسئلہ بن دائے اسی ہی انہوں نے کارو جڑے بسانے اللہ دے فضل نرسی اسی کدی نہیں کدی کل گئے جی دے کل قرآن ہوئے حدیث ہوئے انہوں کدی جان دی لوڑ اللہ 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 میں قربان جامہ اللہ 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 توجہ کرنا خد رابت زیوکار غور کر دے جانا دراؤ میں جناباتان دا دکر پیا کرنا دراؤ محبت نر پیار نر سندے چلے جانے بڑا ایمان فروز واقعہ اگلے دین جناب فضیلت شیخ حضرت مولانا حضرت مولانا غلام مصطفیٰ زہیر منپوری حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان بیچو سنے آؤ اور فرما دینے سکھے میں چمٹے پیان اللہ دین بیدی آؤ داواناڑ حسی کے میں چمٹے پیان صحابہ دے تریقی آمد نار چودہ سو سال گزر گینے بندے بدل گینے شہر بدل گینے زمانے بدل گینے سب کچھ بدل گیا ہے لیکن حسی نہیں بدلے حسی کملی والے دیاں داواتیوں جی لگے ہوئے آؤ فرما دینے اجڑا اشرا زلحجہ گزرے آئے ناؤ فرما دینے اشرا زلحجہ تھی اندر ایک چھوٹا جا بچہ میں بیکھی آؤ اپنے مامو دی گودویج بیٹھا تے بچے دا نام عبدالوہابے میں ویکھاؤ دے ناخن بڑے ہوئے نے بڑے ہوئے نے ناخن میں آکھی آؤ دے مامو نوں اس بچے دے ناخن کٹونا دیکھو مامو گینے لگاؤ شیخ صاحب یہ دی والدہ کہیں دیے اسی قربانی کرنی ہے لہذا اسی قربانی تو بیلاں بچے دے ناخن نہیں کٹنے چار مہینے دا بچائے صرف چار مہینے دا بچاؤ مہینے ناخن نہیں کٹے اس بچے دے فرماب دینے اس گارنو دو چار دن گدر گئے تے میں قربانی دے مسائل تے کہ تیری لکھنا چامدہ ساؤ مستدرک جناب میں کتاب کھولی اللہ اکبر المستدرک اللہ صحیحین فرماب دینے میں کتاب کھولیے تے کتاب مدر میرے سامنے حضرت ابن عمر دا کول آیا حضرت ابن عمر دی اللہ خوط اللہ نے ایک عورت نو بیکھیا عشرہ دلحجاب دے اندر اپنے بچے دے ناخن کٹ دی پھئیے نا تے حضرت ابن عمر فرماب دینے بی بی تے انہوں ہون نہیں سی کٹنے چاہی دے تے انہوں قربانی تو بعد کٹنے چاہی دے سی حضرت ابت شیخ صاحب فرماب دینے میں پڑ کے تے اکھاں چون جو ڈل لائے وہاں مالکہ اہل حدیث آج بھی نبی دی سنت لگے ہوئے نے چودہ سو سال گزر گئے نے اس بی بی نو آلاں کے پتا کوئی نہیں کہ ابن عمر دائے کولے لیکن آج بھی انہیں اپنے بچے دے ناخن تا نہیں کٹے کیونکہ کملی والے نے آکھیا جڑا قربانی دائرہ دارا کھلوے انہوں چاہی دائے قربانی کرم تو باب ناخن کٹیا کرے پیر جی چودہ سدیاں گزر گئیاں نے اسی لوکان دے تانے بڑے سننیاں اسی لوکان دے میں نے بڑے برداش کر دیاں اللہ دی قسمیں کئی کاریں جدے نے جنا کرام وچتیاں بیٹیاں بیٹیاں لیکن انہوں نے ہاتھ پیلے نہیں کیتے کیونکہ کوئی اہلِ حدیث نہیں لبیا اسی اپنیاں بیٹیاں میں کسے غیر دے کارنے دینا پسند کر دے کیون ساڑھی بیٹی دا منحج نہ چلا جائے ساڑھی تی دا کی دا نہ چلا جائے حضرت فضیلہ تشیخ فرما دینے فرما دینے میں نے ایک بیٹی دے متعلق پتا لگا خود ماں باپ نے او دا نکا غیر اہلِ حدیث سانجندر کر دیتا تے سارے کاروالے نو پتائے اے غیر اجنا بیلے حدیث ہیں انہا کی کرنا جدو بھی کچھ ہے پکا کے لیکن آنی انہوں چڑان واسطے کہہ دینا کہہ دینا اے غیر اللہ دے نام دیئے جو بچی کہیں دیئے شیخ صاحب کئی مہینیں گزر گینے میں پانی چڑبو ڈبو کے روٹی کھانیاں میں کسے چیز نو نہیں کھا دا اس واتے کہیں دینے کے غیر اللہ دے نام دیئے پہدراب دے زیوکار اسی چمٹے بیٹھیاں حدیث سانجندر اسی چمٹے بیٹھیاں کملی والے دے دامندر زمانہ سانو گاڑیاں کڑ دائے زمانہ سانو برا کہیں دائے دنیا سانو واہ بڑے کہیں دینے دنیاں دے لوگ گٹیاں تو ساڑیاں سلوارا اچیاں ویخ کے کہندے نے چھوٹے پرامہ دیاں ستھنا پائی پھیر دینے اسی رفل یدین کارنے ہیں لوگ کہندے نے مکھیاں پہ چل دینے اللہ جان دے کئی ہیں جدے بندے بھی موجود نے جنہ رفل یدین کیتا ہے تو نا دے ہاتھ کات دیتے گانے جنہ اب تشاہ دیمدر اونگلیاں دی ارگت کیتی ہے وہ نا دیاں اونگلیاں کات دیتے گانے لیکن پیدا کرن بالے رابدی قسمیں اسی اللہ دے پیغمدر دے دین تے قائمہاں اسی اللہ دے پیغمدر دی سنت تے قائمہاں آگلے دن میں ایک مفتی صاحب دے قلی پسنیاں میں نو بڑا دکھ ہویا کہندے نے میرے کو ایک بندہ آیا تیا کہ کیاں لگا میں تو آڈنال گال کرنا چانا ماں میں آکھا گا لکرم تو پہلاں کو اصول بنا لاؤ تو کیاں لگا جو اصولے بے کہ جناب میں تو آڈنال گال کرنگا دلیل اندر قرآن تے سی حدیث لانگا وہ کہندے نے میں گونوا کیا اگر قرآن دی کسی اتنال حدیث ٹکرا گئی تے پھر کی کریں گا وہ کہندہ پھر میں سی حدیث لانگا میں آکھا جے سی حدیث قرآن نہ ٹکرا گئی تے پھر کی کریں گا کہندہ جی پھر میں بخاری مسلم دیاں رویتہ لوانگا میں آکھا جے بخاری مسلم دیاں دی زاپس اندر ٹکرا گئی تے پھر کی کریں گا اللہ جان دائے کوئی حدیث سی حدیث ٹکران دی نہیں آپس دے اندر وہی قرآن دی ایت میرے پیغمدر دے فرمان نل ٹکران دی نہیں یہ غلط فہمی ہے لوکان دی یڑے کہندہ نے قرآن دیاں تا دی زانل ٹکران دیاں نے تیری سمجھنا ہوئے تے الگ باتے تیرے نو پتہ نہ لگے الگ باتے تیری اکلم درنا ہوئے الگ باتے اللہ دی میں نو قسمے اسی جدن دا کملی والے دا کلمہ پڑے آئے اسی اکل چوکو کے کملی والے دے قدمہ جا رکھ دی تیے سونیاں آپ اے اکل جو منا دے جاؤ مان دے جاوانگے جمیں کہیں دے جاؤ کر دے جاوانگے وہی ہے ایسا ڈیورگا پیار کرنوالہ تے لیا کے وقع وہی ہے ایسا ڈیورگی محبت کرنوالہ تے لیا کے وقع اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما سجی سجی محبت کرنوالے ہاں کملی والے بناڑ اللہ دے پیغم دردی حدیث تے کمپلو مائد کوئی نہیں میں ممبر دے کھڑاما بابو دو کھڑاما رب دے کعبادی قسم چوکے کہنا ما لیا پیغم دردی حدیث اگر میرا عمل پیغم دردی حدیث دے خلاف ہو بے اللہ دی قسمے میں پرے مجمج مافی مانگ کے تھلے لات جاما تے میاں کیا میں نہیں ممدہ میرے پیغم دردی حدیث جتے آگئی میں اپنی گال چھڑنو تیاراں جتے میرے پیغم دردہ کول آگیا میں اپنا کول چھڑنو تیاراں جتے میرے پیغم دردی گال آگئی میں اپنی گال چھڑنو تیاراں یا ایو خر رسول بلغ ما انزلہ علیکم رب کے فائلم تفال فما بلغ ترسان لتا ہو والاہو یاسم کا منا ناسے اللہ 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 میں قربام جاماں سنے دی ڈیوٹی ادا پہ کر دینے اور نہ دی ڈیوٹی تین پچانا ہے وہ ادا کر گہنے ساڑی ڈیوٹی کملی والے دی گال مننیں بس ہی اپنی ڈیوٹی ادا پہ کرنے اس ڈیوٹی ویچ موت بھی قبول ہے اس ڈیوٹی ویچ تانے بھی قبول نے لیکن جو اللہ دے نبی کہہ دے نسی ہو دے تو ہٹنا کوئی نہیں میرے پیغمدر آخری گال کراں گال مقاماں اللہ دی قسمیں ذرا ساڑا میار تے جیک کرنا نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر تشریف لے گار کی آئے میرے پیغمدر میں کیوں مدینہ آئے اللہ 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 مدینہ رون کا لگیاں مدینہ بہار آگیاں کملی والے دیان لڑ اللہ والا کیڑی پیاری گال کر دائے نیت دوسری کیڑیاں کسمتا والیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو نیت اسی کیڑیاں کسمتا والیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو او جیڑی گلیو چولنگ جاندہ پیارا سی میں کی اٹھ دا محلہ سارا سی او جیڑی گلیو چولنگ جاندہ پیارا سی میں کی اٹھ دا محلہ سارا سی توسیوں سے خوشبودیاں مسیاں ہویاں امبرکس توری دیو ڈلیو نیت اسی کیڈیاں جس متوادیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو اللہ اوکی میں چھاتی تو ساں کھلا رہے دیتی او دے چل دی رہی سرکار میری او دے موڑ دے پاسے وے کھننو تو ساں موڑو موڑے وال وال والیو نیت اسی کیڈیاں اس متوادیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو اللہ اکبر اللہ میں قربام جاواں میرے پیغمدر مدینہ پاک امدر تشریف لے کر کیا ہے ایک سا بھی بیان کر دائے میں اللہ دے پیغمدر نوے سالت اندر بیکھیاں نبی پاک دیوتلا بطن کھلیا ہویا سے فرماد نے میں زندگی ساریوں بٹن باندھنے کیتا کمری والے دیا دانل پیار کیتا ہے سید نادرت ابن عمر رضی اللہ اختلا مدینیوں مکہ جایا کر دے سونے ایک دفعہ جا رہنے ایک جگہ تے آپ نے سواری نوے رکیا اتھے سواری بٹھائی تے آپ پران چلے گئے کچھ وقت کھڑے ہوئے تے پھر واپس آکے سواری تے بہ گئے ساتھی آکھ آئے ابن عمر جی ایک ہی کیتا ہے نہ کچھ نماد نہ لینی نہ دینی سواری اتھے رکی آپ اتھے چلے گئے جے واپس آکے جے بجا فرمایا وجہ کملی والا ہے ایک دن اللہ دے پیغمدر نر سفر کیتا ہے نبی پاک نمیے تے سواری رو کیسی اللہ دے پیغمدر دینی دور جا کے واپس آئے سان میں تے کملی والے دیا دانل پیار کیتا ہے میں تے سونے نبی دیا دانل پیار کیتا ہے بھائی ناعت دے لوگو محبت سینے صحابہ نے کنجوسی نے کیتی ماد اللہ میرے نبی دیا دیسہ بیان کرنم در سانو دین دسنم در کمینے کیتی اس وقت اللہ دا واسطہ ہے حدیث تے تبار کریا کر اور میں نے سمجھ نہیں آن دی آج کو بندہ کہہ دے ہوئے جی چکوال اندر اللہ دے پیغمدر دا پیر لگیا ہے اسی بغیر تحقیقتوں نہ سندے نہ کتابے نہ دلیلے نہ راویے نہ منحجے اسی اتھے عقیدت نلطر جاننے ہاں اے ایتھو ٹور کی اتھے گئے کس واسطے کہ جناب نبی پاک دا پیر مبارک ہے اے دلیل بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹور گیا سند بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹور گیا راوی بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹور گیا کتاب بھی کوئی نہیں پھر بھی ٹور گیا میں تنو کتاب وخاما میں تنو تاس میں تنو آکھاں دکھیا تھا میں تاس میں تنو سمجاماں دکھیا تھا بسے بادشاہی مسجد یا فلا فلا جگہتے یہ منصوب ہے کہ اللہ کے پیغمدر کے موہ مبارک پڑے ہیں اللہ کے پغمدر کا عصا مبارک پڑا ہے سچ نہیں ہے منصوب ہے اوہ تھے ویکھن جانا ہے نہ سندے نہ دلیلے نہ کتابے نہ راویے تو میں تنو دلیل وخاما میں تنو کتاب وخاما میں تنو حدیث وخاما میں تنو راوی وخاما میں تنو سند وخاما تو کوئی پہ کے کنے یقین نہیں آمدہ ہی رانجے دی کہانی پڑھیں ہی رانجے دے کسے پڑھیں نہ ہیر رانجے دی کسے دی کو کہاننگے نہ تلیلے نہ سندے نہ راویے نہ کتابے نہ بابے تو ہیر نو بھی ماننے رانجے نو بھی ماننے سسی نو بھی ماننے کننو نو بھی ماننے سونے مئیبال نو بھی ماننے میں تنو کتاب وخاما حدیث وخاما سند وخاما تلیل وخاما راوی وخاما تو پھر نہیں ماندا میں تنو باخ میں تنو سمجھا ماتے کی میں سمجھا یا ایوہر رسول بندر میرے نبی نے ڈیوٹی پوری کر گیتی ہے جہاں تو کمیں کہیں جو گال نہیں فیردہ مطلب ہے تیرا یقین ہے کہ ماذا اللہ سونے نے ڈیوٹی پوری نہیں کیتی وافر دعوانی الحمدلہ